بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر ماجد سین سابری امی پیت آج کا جو لیکچر ہے وہ کیوپرو میٹ پر ہے یہ دواء تامبہ سے بنی ہے اور تامبہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر جو ایک قسم کی سختی اور طاقت پائی جاتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے تو اس چیز کو خیال میں رکھنا ہے کیونکہ یہ جو کیوپرو میٹے میڈیسن ہے یہ جن جن تکلیفات میں پائی جاتی ہے ان سب تکلیفات میں سستین بلکہ ایک زبردست قسم کی تیزی ہوتی ہے اس چیز کو نازین میں رکھنا ہے کیوپرو جو میڈیسن ہے یہ اس حالت میں اسمال کی جا سکتے جس حالت میں ایک قسم کی تیزی ہو اس کا لیکچر جو نا شروع ہونے سے پہلے میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں پھر ہم ڈاکٹر کاشیران کی انسیکلوپیڈیا آپ فومی پیتھر ڈرگ سے کیوپرو میٹ کا لیکچر شروع کریں گے ساتھ ساتھ عبارت پڑھتے جائیں گے اور میں تکلیف کرتے جائیں گے اور اس کے جو مقدمہ اس کے معنی بارہ اسوں میں تقسیم کیا اس کے بعد علامات آخر تک اس میں بھی کچھ چیزیں بیان کرنا ضروری ہیں ہو سکتا ہے وہ اب یہ ساری چیزیں جو علامات سے لے کر انڈ تک یہ مقدمے میں آ جائیں گی تو ان کو ویسے میں ہائلٹ کر دوں گا اور بعد میں اس کی پکچر میں آپ کو نا گروپ میں سین کر دوں گا سی اے چار سی جو گروپ ہے وارسا کو اس میں سین کر دوں گا چلے اس کا بیان شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات سمجھا دوں اس دوا کے جو سب سے بڑی خصوصیت ہے اور سب سے بڑی علامت ہے اور سب سے زیادہ نمائی علامت ہے اور ایسی علامت ہے کہ اس کے بغیر یہ دوا آپ اسمال نہیں کر سکتے جب تک وہ علامت کسی پیشن میں موجود نہ ہو تو اس وقت تک آپ یہ دوا اسمال نہیں کر سکتے جب یہ علامت موجود ہو تو اس صورت میں اس علامت کے ساتھ جتنی بھی تکلیفات ہوں ان کو بھی یہ ٹھیک کرے گی اور اس علامت کو بھی ٹھیک کر دے گی تو اس کے ایک مرکزی مخصوص مسترین سب سے نمائی اور سب سے خاص علامت ہے تشنج تشنج جو نا یہ عربی کا لفظ ہے اور تشنج کو اردو میں کہا جاتا ہے کھنچاؤ کھچاؤ یا کھنچاؤ کھچاؤ اور اس کو ہندی میں کہا جاتا ہے انتم اب یہ تینوں چیزیں جو نا وہ ایک ہی ہیں ٹھیک ہے نا یہ تینوں لفظیں ایک ہی کیفیت کو بیان کرتے ہیں یہ تین زبانوں کے لفظیں ایک ہی کیفیت کو بیان کرتے ہیں ان تین کو لاید لاید نہیں سمجھے نا یہ جو کھنچاؤ ہوتا ہے نا کی اوپر میں یہ جسم کے جو ازلات ہوتے ہیں ان میں کھنچاؤ ہوتا ہے اور کھنچاؤ کے ساتھ ساتھ جب کھنچاؤ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جھٹکے جب جسم میں کھنچاؤ آجائے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے جھٹکے پھڑکن اب یہ جھٹکے اور پھڑکن ایک تو ہوتا ہے ایک دورے کی شکل میں جھٹکے اور پھڑکن ہوں ایک ہوتا ہے جسم کے کچھ حصے پھڑک رہے ہیں مثلا مریض جمود کی حالت میں بلکل بے حرکت بے حص پڑا ہوا ہے اگر اس کے جسم مختل جاؤں سے نا آہستہ سا پھڑک رہا ہے ایک یہ چیز ہوتا ہے ایک ہے پورا جسم ہی پھڑک رہا ہے موں سے جاگ نکر رہی ہے مرگی کے دور جسم موں میں جاگ نکر رہی ہے پورا جسم پھڑک رہا وہ بھی ہوتا ہے پہلے نمبر ہے جسم کے ازلات میں تشنج شدید قسم کے تشنج نارمل نہیں ہوتا یہ شدید تشنج ہوتا ہے جسم کے ازلات میں شدید تشنج کی وجہ سے جھٹکے لگنا بعض اوقات کڑال بھی پار سکتے ہیں بعض اوقات اتنا شدید ہوتے ہیں کہ مریض حالتے جمود میں چل جاتا ہے بے حرکت بے حص ہو جاتا ہے بہرحال تو اس دعا کے سب سے بڑی علامت کیا ہے تشنج اور یہ کہاں پر ہوتا ہے ازلات میں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جھٹکے پھڑکن یہ اس دعا کے نا سب سے بڑی سب سے نمائی سب سے خاص اور مرکزی علامت ہے اور اس دعا نے جب جب بھی فیدہ کیا ہے تب تب اس دعا کی مرکزی علامت تشنج اور جھٹکے مریض میں موجود ہوں گی چاہے وہ حیزے کی صورت میں اس نے فیدہ کیا ہو چاہے قالی شدید ترین خانسی کی صورت میں فیدہ کیا ہو چاہے دوران نے حیز دردوں کو روکنے میں فیدہ کیا ہو چاہے اس نے مرگی میں فیدہ کیا ہو چاہے وضع حمل کے وقت ڈیلیوری کے وقت اس نے فیدہ کیا ہو چاہے چوٹ لگنے کی وجہ سے سر میں جو سرسام ہو جاتا ورم ہو جاتا ہے اس میں فیدہ کیا ہو غرضہ کے جہاں بھی اس دواء نے فیدہ کیا ہے وہاں پر اس دواء کی اس جس چیز میں اس نے فیدہ کیا ہے جس مرض کو روکنے میں جس مرض کو شفایاب کرنے میں اس دواء نے فیدہ کیا اس مرض کے ساتھ اس دواء کے جو خصوصیت ہے نا وہ ضرور بر ضرور پائی گئی ہے وہ کہتشنج اوزلات میں یا ایک اوزلہ میں یا زیادہ اوزلات میں مکمل اوزلات میں تشنج ہو جس کا نتیجہ جھٹکی ہوتی ہے یہ بات آپ نے سمجھ لی اور یہ سب سے پہلے سمجھانا ضرور تھا اب اس بات کو جب آپ نے سمجھ لیا ہے تو اتنی بات کے اندر ہی یہ سب باتیں آ جاتی ہیں اگر اس کے بعد اگر آپ مکمل پڑے تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ یہ کہاں کہاں پڑے سمجھ لیا ہے اب یہ جو بات میں نے آپ کو سمجھائی ہیں اگر اسی بات کو اگر ٹھیک طریقے سے آپ سمجھ لیں یاد کر لیں تو کیپرم کی جو خاصیت ہے آپ کے زیر میں آ جائے گی آگے یہ سب کچھ ڈیٹیل ہے تو ہر وہ مرض ہے جس کے ساتھ کیپرم کی خصوصیت موجود ہوں ایک تو اوزلات میں تشنج جس کا نتیجہ جھٹکے اور پھڑکن ہے دوسرا اس میں تیزی ہوتی ہے یہ کوئی سوس قسم کی کنڈیشن ہی ہوتی ہے جب کسی انسان میں کیپرم کینڈیشن تاری ہوتی وہ کسی بھی سباب سے تاری ہے اور اس کے ساتھ جو امراض ہوتی ہیں وہ امراض میں بھی تیزی اور شدد ہوتی ہے اور کیپرم میٹ کے جو اوزلات میں تشنج جو اتوس میں بھی تیزی اور شدد ہوتی ہے اس کے جھٹکے بھی تیز اور شدید ہوتی ہیں کیونکہ تامبہ ہے کہ نارمل چیز نہیں ہے اب اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا جو اس کی مرکزی علامت ہی اس کو میں نے سمجھا دیا اس کا میں نے خلاصہ بھی آپ کو بیان کر دیا اب ہم اس کی نات تفصیل پڑھتے ہیں تو پہلا پہلا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کاشرام اپنی کتاب انساکلوپیڈیا فومیپیتر ڈرگز اس میں جو نا کیپرمیٹ سفر نمبر ایک ہزار نینانوے تو اس میں لکھتے ہیں کیپرمیٹ لکم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دعا انٹی سورک ہے اور اندر سے باہر کی طرف اثر کرتی ہے یہ دعا انٹی سورک ہے یہ اندر سے باہر کی طرف اثر کرتی اثر میں کیپرم کی جب ازمائش ہوئی نا تو بعض مریضوں کو سزاک ہو گیا تھا سزاک کہتے ہیں پشاپ کی نائل میں شدید جلن اس میں مواد وغیرانا اس لئے انہوں نے کہا کہ کیپرم انٹی سورک ہے دوسری بات کہ یہ اندر سے باہر کی طرف اثر کرتی ہے اس کی تکلیفات اندر سے باہر کی طرف آتی ہیں اندر سے باہر کی طرف آتی ہیں وہ آگے جا کر ہم بیان کریں گے کہ یہ پسیرنا دب جانے میں اور حیز کے رک جانے کے بعد اگر تشنن شروع ہو تو کیپرم اس دبے ہوئے پسیرنے کو اور رکے ہوئے حیز کو جاری کر دے گی ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں کہ یہ اندر سے باہر کی طرف اثر کرتی ہے آگے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دار انٹھن والی دوا ہے کیپرم کی قریب کیپرم کی قریب قریب ہر تکلیف میں شدید تشنن جی انٹھن پائی جاتی ہے اور تشنن چھوٹے ازلات اور واحد ازلات سے لے کر تمام جسم کی اندر ہو سکتا ہے محض انگلیوں میں نامعلوم انٹھن سے لے کر شدید ترین تشنجی دوروں تک کیفیت اس کے اندر ملی جلی ہوتی ہے یہ دوریں جب ہونے کو ہوتے ہیں تو انگلیوں میں کھنچاوٹ ہوتی ہے انگوٹھے ہتھیلیوں سے مل جاتے ہیں یا ازلات میں تشنج ہوتا ہے اور اس دوا کے اندر انٹھن پھڑکن اور لرزات تیز سخت قسم کے سکڑن پائی جاتی ہے یہاں تک کہ ہاتھوں کی مٹھیاں نمایاں نہات شدر کے ساتھ بند ہو جاتی ہیں اس حالت میں پہلے انگوٹھے موف ہوتے ہیں وہ اتھیلیوں پر لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد انگلیاں انگوٹھا پر پھینچ جاتی ہیں یعنی کھینچ کر سخت ہو جاتی ہیں ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیوں سے انٹھن بڑھ کر ٹانگوں اور بازوں میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد تمام جسم کو موف کرتی ہے سکڑن اکڑن اس غزب کی ہوتی ہے کہ جسم ٹوٹتا ہوا معلوم ہوتا ہے اب یہاں پر جو یہ چیز بیان کی ہے یہ وہی ہے جو میں نے شروع میں سٹارٹک میں آپ کو بتائی ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی اس پورے بیان میں ایک لفظ ہے جس کو آپ یاد رکھیں تشنج ٹھیک ہے نا اب یہ تشنج اس کے بارے دوسری بات یہ یاد رکھیں یہ شدید ہوتا ہے دوسری بات یاد رکھیں یہ واحد ازلا میں بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے چوتھی بات یاد رکھیں امومن یہ تشنج ہاتھ پاؤں کی انگلی سے شروع ہو کر آگے بڑھتا بڑھتا آگے جسم کی طرح بڑھتا ہے ہاتھوں پاؤں کی انگلی کے بعد پھر ہاتھوں پاؤں کی طرف آتا ہے اوپر بڑھتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے پھر پورے جسم میں پھڑتا ہوتی ہیں تشنج جو ازلات میں ہو وہ ایک ازلے میں بھی ہو سکتا ہے ازلات میں بھی ہو سکتا ہے امومن یہ انگلیوں سے شروع ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کی آگے بڑھتا ہے اور یہ شدید قسم ہوتا ہے نارمل نہیں ہوتا یہ اس کا خلاص ہے باقی چیزیں آپ نے سن نہیں لگی ہیں اس کو یاد رکھیں تشنج ہو شدید تشنج تشنج کا مطلب ہے کھنچاؤ یعنی ازلات کھچ جاتے ہیں اندر سے کھچ جاتے ہیں اور اس کا انتجا کیا ہوتا ہے پھڑکن اس کا انتجا کیا ہوتا ہے پھڑکن جھٹکے پھڑکنا جھٹکے لگنا تو یہ چیز جو نہ آپ کو یہ چیز میں نے سمجھا دی اچھی طرح سے اس کو یاد رکھنا اب آگے ہم دوسرا پیرا شروع کرتے ہیں اب یہ صفحہ نمبر گیران سو پر ہم آگئے ہیں تو اس میں دوسرا صفحہ ہمیں شروع کرتے ہیں اس میں جو پیرا لے کے اس کو ہم نے دو ایسوں میں تقسیم کر دی ہے کہتے ہیں کہ کیوپرم میں دماغی علامات بھی بہت کچھ ملتی ہیں اس کے اندر کئی قسم کی حضیان ملتے ہیں ان میں مریض بے سروپا باتیں کرتا ہے حافظہ بلکل نہیں ہوتا یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ کیوپروں کی مختلف تکلیفات تکلیفات مثلا حیضہ بخار افونتی بخار درد والے حیض دماغ میں ورم وغیرہ میں حضیان بے ہوشی ازلاد میں جھٹکے تشنج ہوتا ہے آنکھیں مختلف سمٹوں میں حرکت کرتی ہے مگر مومن اوپر کی طرف اور باہر کی طرف یا اوپر کی طرف اور اندر کی طرف حرکت کرتی ہے ناک سے نقصیر ہوتی ہے اور بینائی پراغندہ ہو جاتی ہے تشنجی دوروں کے درمیان درمیانی وقفے میں مریض بے پار کی باتیں کرتا ہے حضیان ہوتا ہے مریض میں تشدد اور شدید تشدد شدید پائے جاتا ہے وہ روتا ہے چیختا ہے دورے چیخت سے شروع ہوتے ہیں اور بعض وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بچڑا بور رہا ہے اس دوا میں ایسے دورے بھی دیکھ گئی ہیں جن کے بعد مریض مردہ معلوم ہو ان حالتوں میں جب دورہ ختم ہوتا ہے تو دماغ کام نہیں کرتا اور ازلات بھی بلکل بے جان سے پڑے رہتے ہیں ان میں فقط پھڑکن ہوتی ہیں یہ یہاں پر یہاں تک جو چیز بیان ہوئی ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اکثر جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا اور باقی عوام اور ناس کو تو اس چیز کا پتہ نہیں وہ یہ ہے کہ جب کیوپرمیٹ کی ازماش کی گئی اس دواہ کی تامبے سے بنی ہوئی دواہ ہے اس کے جب صحت مند لوگوں پر ازماش کی گئی تو اس وقت سب سے بڑی جو بات تھی وہ تو تشنو جس کا ازلات میں تشنو جس کا انتیجہ جو ہوتا ہے نا چھٹکے ہوتے ہیں پھڑکن ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ جو کچھ علامات اس ازماش میں سامنے آئی تھے ان سب کا یہ خلاصہ بیان کر دی یہاں پر پہلے تو وہ مرکزی علامت بیان کر چکے ہیں جس پہلے پہلے میں اب اس کے بعد ازماش میں جو جو علامات آئی ہیں وہ بیان کر دیئے اب ان ساری علامات میں آپ دیکھ لیں کہ ازماش کے تمام علامات میں ایک تو مرکزی علامت موجود ہے وہ تشنو جہیں ازلات میں تشنو جہنہ کھنچاؤ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تشنو جہنہ کھنچاؤ شدید قسم کا نارمل نہیں ہے یہ تو موجود موجود ہے اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی علامات ازماش میں سامنے آئی ہیں وہ سب علامات آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کے اندر ایک شدت ہے سب کے اندر شدت ہے تو یہ بات جو میں نے پہلے کی تھی وہی بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ازلات میں تشنو جس کا نتیجہ جھٹکے اور پھڑکن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ شدید ہوتا ہے اور باقی جو امراض ہوتے ہیں وہ بھی شدید ہوتی ہیں کیونکہ اس میں کیوپرم کے جو علامات اس میں نرمی نہیں ہے سوسی نہیں ہے اس میں شدت ہے سختی ہے یہ سمجھ آگی باقی اوپر لکھا ہے اس میں ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان سب علامات میں ایک جو بے سورو پا باتیں کرنا یہ بہت اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے حافظے کا کمزور ہونا اس کو بھی بڑی اہمیت حاصل آنا کاریم کی طرح کیوپرم کا جو پرانا مریض ہوتا ہے پرانا اس کا ایک میرے پاس مریض آیا تھا تو اس میں یہ سب علامات تھی اور اس کو تقریب بیس سال پہلے چوٹ لگی تھی تماغ میں جس کی وجہ سے وہ اس کو سار میں پشانی پر شدید قسم کھنچاؤ اب بھی محسوس ہوتا تھا تب بھی اور اس کو جھٹکے بھی لگتے تھے سال میں کئی دفعہ اس کو جھٹکے لگتے تھے وہ الوپیتھک میڈیسن کھا رہا تھا وہ ساری زندگی ہوگی وہ کھا کھا رہا ہے بس وہ کہتا ہے کہ الوپیتھک والا کہتا ہے کہ اب ساری زندگی اس کو چھوڑ نہیں سکتے تو اس کا حفظہ کمزور تھا اور وہ بے سروپا باتیں کرتا تھا باتوں نہیں پانتا وہ اور اس کے اندر جو اس دعا کی جو قلیدی علامت ہے وہ ہے صبح کو وقت موہ میں دھات کا زائقہ کسیلہ زائقہ یہ بھی اس میں موجود تھی اور دماغی علامات موجود تھی اور علامات کی کمی زیاد موجود تھی اور ایک جو چیز اس نے بیان کی اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی تھی تو وہ بھی ہیں خانسی بھی اس میں تھی اور دماغی محنت کرنے کی ناحلیت تھی وہ دماغی محنت نہیں کر سکتا تھا اس سے گردن کے وزرات میں تشنج پیدا ہو جاتا تھا اگر وہ دواج چھوڑتا تھا دواج ہونے جیسے کہتا مجھرات کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے تھے یورو کی اثر کا مسئلہ تھا اس کو اور اس کے علاوہ جو چیز سے قبل وقت بڑھا پا اس کی امبر چھتیس سنتی سال تھی اور لگ وہ سنتائر سال کا تھا لگ رہا تھا قبل وقت بڑھا پا اس طرح یہاں پر کتاب میں لکھا ہو ہے آ کے ہم جا کر بیان کرے وہ بھی تھا تو یہ سب علامات اس میں تھی کی پرم کی اور بہرحال تو یہاں پر یہ جو دوسرا پیر اس میں کی پرم کی جو عزماش میں علامات سامنے آئی ان کو سب بیان کر دی ہے اور اس میں جو خاص علامت ہے جس پر ہم پہلے بھی بیان کر چکے تشنج ہے جو شدید ہوتا ہے غزلات میں ہوتا ہے اس کا نتیجہ جھٹکی اور پھڑکن ہوتی اور اس کے علاوہ جو علامات لکھئے ہیں وہ ہاں اس نے یہ بھی کہا تھا اس مریض نے اس کو نقصیر کا مسئلہ بنا تھا یہ بھی اس کو بنا تھا اور یہ بھی کہ اس کو دودھ موافق نہیں آتا تھا یہ ہم پر کتاب میں بھی لکھ ہے آگے جا کر باتونی پان لکھا ہوئے یہ انڈ پر لکھ ہے وہ بڑا باتونی پان تھا اور حافظے کمزور بھی میں پہلے تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ نقاریم کہ مکر ہے جب مریض میں گھور کیا تو وہ نقاریم نہیں تھا بہرحال تو امید ہے کہ آپ کو کی علامات کی جو علامات سامنے ان کی سمجھ آگی ہوگی اب ہم آگے چلتے ہیں پہلی وہ بیماری جہاں پر جس کے موجود ہو سکتے اس پر بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دردوں کی علامات اکثر ہوپنگ کاف یعنی کالی کھانسی یہ پائی جاتی ہے کالی کھانسی شدید ترین کالی کھانسی کے ساتھ کی اوپر میٹ کی علامات دیکھ گئیں ٹھیک ہے نا ہاتھ سور پر بچوں میں شدید ترین کالی کھانسی کے ساتھ کی اوپر میٹ کی علامات دیکھی گئی ہیں مشہدہ ہمیں آئی ہیں ہومی پیتھ ڈاکٹروں کے جب بچہ شدید کالی کھانسی کے دورے میں مبدلہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ نیلہ ہو جاتا ہے انگلیوں کے ناخنو کا رنگ بدل جاتا ہے آنکھیں اوپر چڑ جاتی ہیں بچہ یہاں تک کھانسا ہے کہ وہ بے دم ہو جاتا ہے یہ جمود اس کی سانس رک جاتی ہے یعنی اور بے حرکت بے حص پڑا ہوتا ہے ماں کیسے لگتا وہ مار گئے بہت وقت کے لیے بے ہوشی میں پڑا رہتا ہے لیکن بعد میں سانس بڑی زور کے ساتھ مگر بہت آش آش شروع ہوتی ہے اب ماں کی جان میں جان آجاتی ہے بچہ دوبارہ زندہ معلوم ہوتا ہے ایسی حالت میں اب دیکھیں یہ جو صورتحال بیان کر رہے ہیں کیوپر میٹ کنڈیشن جب کسی بچے پر کالی کھانسے کے ساتھ تاری ہوتی تو وہ پیلایا جائے تو کھانسی رک جاتی ہے یہیں تشنجی کیفید ہمیں آلات تنفس میں ملتی ہیں تنفس میں تشنج ہوتا ہے اور دم پھول بھی اور سینے میں کھڑ کرا ہٹ بھی اچھا یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ اگر کسی بچے کو شدید کھانسی لگی کالی کھانسی کے ساتھ بچہ پھڑ کے بچہ پھڑ کے اور اس کی آنکھیں انگلیاں انگلیاں کے ناخون کا جو رنگ ہے وہ بدل جائے آنکھیں اوپر کی درہ چار جائے کھانسے کھانسے وہ بے دم بے حصو حرکت ہو جائے اور بے ہوش ہو جائے پھر وہ اس کی سانچ چینے لگے آئیسہ ایسے پھر وہ زندہ ہو جائے اور پھر اس کو جب پانی پلائے جائے تو پانی پلانے سے کھانسی کم ہو جائے یہ ایک پوائنٹ سب سے بڑا ہے کی اوپر میٹ کی کھانسی ایک تو شدید ہوتی ہے دوسرا وہ پانی پلانے سے کم ہو جاتی ہے یہ بڑی خاصیت ہے بہت کم میڈیسن ہے جن میں جو تکلیفات ہیں تھنڈا پانی پلانے سے کم ہوتی ہیں ان میں جو بڑے ہی نمائی طور پر مجھے یاد ہے وہ سی پیا ہے جس میں خاصی اور تکلیفات بیچانی تھنڈا پانی پینے سے کم ہوتی ہے اور برائی انہی بڑی مشہور دوا ہے جس میں تھنڈا پانی پینے سے مریض کی تکلیفات کم ہوتی ہیں اب ان دونوں کے بعد جو میرے مطالعے میں آئی ہے وہ کیوپرمیٹ اس کی جو خانسی ہے شریر قسم کی ہوتی تھنڈا پانی پینے سے کم ہو جاتی ہے آپ کو اس علامت کی اہمیت پر نا یہ کمی زیادتی میں سے ہیں اس کی اہمیت آپ کے ذہن میں آگی ہوگی اس کو یاد رکھ اچھے ترکے سے تو اس طرح کے مریض کینٹر نے کافی دیکھ مگر میں نے ابھی تک کہنا کیوپرمیٹ کالی خانسی والا کوئی بچہ میں نے ابھی نہیں دیکھا اور یہ جو انہیں تفصیل بیان کی بیان 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 باقی کتاب میں لکھی ہے اور اس طرح کے آپ کے کلین میں آ سکتے ہیں تو اس کی دوا کی اوپر میٹ دین اس کالی خانسی بھی ختم ہو جائیں گے اور دردیں بھی اس کی ختم ہو جائیں گی اور باقی مسائل وہ بھی ختم ہو جائیں گے اس یہ یہ کی کالی خانسی کا تعلق آلات تنفس کے ساتھ ہے تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں آگے مزید اس پر بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہی تشنج کے حفید ہمیں آلات تنفس میں ملتی ہیں تنفس میں تشنج ہوتا ہے دم پھول نہ بھی اور سانس میں کھڑ کراہ ہٹ ہوتی ہے یہ یاد رہے کہ جس قدر زیادہ دم پھولنے کی تکلیف زیادہ ہوگی اس قدر انگلیوں کے اندر اینٹھن پائے جائے گی اب دیکھیں انگلیوں کا اینٹھن اب دم پھولنے مگر انگلیوں میں اینٹھن پایا گیا ہے دم پھولنے کے ساتھ انگلیوں میں اینٹھن جو کیپر میٹ کے علامت پائے گی اس قدر زیادہ انگلیوں تھیلیوں کے در کھچ جاتے سینے کے نیچے حصے میں تشنج تشنج کیفیت بعض وقت تکلیف دے ہوتی ہے کیونکہ بعض وقت سکڑن اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض خیال کرتا کہ وہ مار جائے گا بعض وقت اس کو یہ احساس ہوتا کہ سینے سے پیٹ تک ایک چاکو گھسا ہوا ہے بعض مریض اس کو ریاح کے اجتماع کے نام سے پکارتے ہیں بعض ایک گولے کا احساس بتاتے ہیں بعض وقت یہ تشنج آواز میں پائے جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خلق کو درد میں نمائیہ ہوتا ہے بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مریض بیسر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے آواز بھنچتی ہوئی معلوم ہوتی ہے یعنی آواز کھینچی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور اس کے چہرے سے خوف اور پرشانی کے اثار خویدہ ہوتے ہیں اور وہ مرتا ہوا معلوم ہوتا ہے بڑی خوف ناک کیفیت ہے ایسی تکلیفات کے لئے کیوپرمیٹ ایک اکسیر دوا ہے یعنی مجرب دوا ہے تو اب پیچھے جو کالے کھانسے کی بیان کی تھی وہ بچے کی بیان کی تھی اب بڑے کی کنڈیشن بیان کر دیں بڑھوں کو بھی یہ آلات تنفس کی تکلیفات کے ساتھ کی اوپر میٹ کی تشنجی علامات دیکھ گئی ہیں آلات تنفس کی تکلیفات کے ساتھ کی اوپر میٹ کی جو تشنجی علامات ہیں وہ دیکھ گئی ہیں یہ یہاں سے انہوں نے بیان کیا ٹھیک ہے نا تو یہ اس تیسر پیر میں ایک تو بیان کر دی اور بڑوں کی سینے کی تکلیفات کو بیان کر دی ہیں اور یہی ابھی بڑوں کی سینے کی تکلیفات یہ مشہدہ ہو چکی ہیں اور آپ کے دیکھنے میں بھی اس طرح کے مریض آسکتے ہیں تو اس کو آگے مزید آگے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اب تک یہی ذکر ہوتا آ رہا ہے کہ کی اوپر میں انتھن پائی جاتی ہیں چنان انتھن آزا میں انتھن کا مدد تشنج آزا میں سینے کے ازرات میں لرز اور کمزوری کے ساتھ ہوتی ہیں بڑا پہ میں پیر پیر میں پاؤ اور ہاتھوں کی انگلیاں میں رات کے وقت انتھن ایسے تکلیفات کے لئے کی اوپر ایک اکسیر دواء یہاں تک وہ پیرا ہتم ہو گیا یہاں سے آگے پیرا نمبر چار شروع کر لیتے ہیں میں نے پہلے آگے اس کا نمبر دیا تھا مگر یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو پیرا نمبر تین اس کا خلاص سا کلام یہ ہے کہ کی پرمیٹ کی جو علامات ہیں ایسے خانسی کے ساتھ بچوں میں دیکھی گئے جس میں جو بچہ ہے اس کا چہرہ نیلہ ہو جاتا ہے انگلیوں کے ناخلوں کا رنگ بدر جاتا ہے آنکھ اوپر چار جاتی بچہ شدید قسم کی خانسی کرتا ہے اور خانسی کرتے کرتے وہ بے دم بے حصو حرکت ہو کر ایسے لگ دیز سے وہ مر گیا ہے اثر بے ہوشی کی حالت میں چل جاتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس کی سانس شروع ہوتی بچہ پھر زندگ ہو جاتا ہے اس صورت میں اگر بچے پانی ٹھنڈا پلا جاتا اس کے خانسی کم ہو جاتی ہے تو یہ کنڈیشن بھی کیوپر میٹ کی بچوں میں دیکھی گئی ہے کھالی خانسی کے ساتھ کیوپر میٹ کی تشنج کے ساتھ بقی علمات یہ دیکھی گئی دوسرا سینے کی تشنج کی افیاد بڑوں میں دیکھی گئی ہے جس کو وہ بعض تو بیان کر جیسے سینے میں اس طرح زبردست قسم کا سینے میں کھنچا ہوتا ہے تشنج ہوتا ہے کہ جیسے چاکو کھوسا ہوا ہے یا جیسے ہوا بھری ہوئی ہے گولہ سا بنا ہو ہے یہ بڑوں میں دیکھی گئی ہے اس میں بھی شدید خانسی ہوگی اور وہ پانی پینے سے کم ہوگی اب یہ شدید خانسی کا پانی پینے سے کم ہونا یہ بھی کیوپروں میں خاص بات ہے شدید خانسی تو کافی میں اور پانی سے کم ہونا اس کے ساتھ تیسر علامت تشنج جب شدید خانسی ہو جو پانی سے کم ہو اس کے ساتھ تشنج ہو سینے کے خوزرات میں اور بچے میں ہو گا تو اس کی کنیشن ہو رہو گی بڑوں میں تو بزاری بات ہے بیان کر لیں گے تو ان دونوں صورتوں میں کیوپر میٹ اس سے سینے تکلیفات کی خانسی کی دوروں کی جو دھوا ہوگی اب پیلا نمبر تیر میں جو کیوپر میٹ کی خانسی کی جو کیفیت بچوں اور بڑوں میں دونوں کی لہد لہد بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیوپر میٹ کی جو کنڈیشن ہے ایک اور جگہ پر بھی ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے بوڑے چاہے تو وہ واقعی بوڑے ہوں چاہے وہ قبل اس وقت بوڑے ہو چکے ہوں تو ان میں جو نہ یہ ہمیں کیوپر میٹ کے تشنج نظر آتا جمع کے وقت ان کے اوزلات میں تشنج ہونے کی جیسے وہ پھڑکن سی آ جاتے جس ہمیں تو یہ آگے بیان کرتے اس کو ہم آگے پڑھتے کہتے ہیں کہ اب تک یہی ذکر ہوتا آ رہا ہے کہ گیوپر میں انتھن پائی جاتی ہے چونہ انتھن آزا میں سینے کے اوزلات میں لرز اور کمزوری کے ساتھ ہوتے ہیں بڑھاپے میں اور قبل اس وقت بڑھاپے میں پنڈلیوں میں تلو میں پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں رات کے وقت انتھن کے لئے بہترین دواء یہاں یہ ذکر کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا کہ جب ایک بڑھا آدمی جو بہت مدد سے تجرد تجرد کہتے ہیں بغیر نکاح کے رہنا تو جرد کی زندگی گزار رہا ہو شادی کر لے تو اس کو جمع وقت انتھن یعنی تشنج یعنی جسم کے ازلاد میں کھنچاؤ شروع ہو جاتا ہے یہ انتھن اس کو جمع کے فیر سے روک دیتی ہے جمع نہیں کر پاتا انتھن اس کی پندلیوں اور تلووں سے شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ فیل کرنے لگتا ہے یہی وقت ہے کہ کیوپرم کے دینے کا نوجوان آدمی یہی وقت ہے کیوپرم میٹ کی ایک ہی ڈوز اس کو ختم کر دے گی اس کے بعد وہ جمع کر سکتا ہے آگے کہتے ہیں کہ نوجوان آدمی جو قبل اس وقت بد آداد سے بڑے ہو چکے ہوں یعنی مشتن سے یا زنا سے یا بدکاریوں سے تو ان میں بھی اس قسم کے اینٹھن پائی جاتی ہے کس قسم کی اینٹھن جو اوپر ہم نے بیان کر دی وہ جمع کرتے وقت ہاتھ پاؤں میں انگلیوں میں پاؤں کے تلو میں پنڈریوں میں اینٹھن جس کے جمع نہ کر سکنا ایک تو بھوڑے میں بھی دوسرا نوجوان جو قبر اس وقت بھوڑے ہو چکے آداد بات کی وجہ سے دونوں میں اور دونوں کے علاج کی اوپر میٹ 200 کی ایک دوس ان کو جمع کے لیے آسانی پیدا کر دے گی جوان ہو تو وہ ون ام کی اوپر میٹ ون ام اور بھوڑا تو 200 یاد رکھیں کہ کی اوپر میٹ اور گرف آٹس دو ہی دوائی ہیں جو ایسی حالت میں مفید ہو سکتی ہیں لیکن کی اوپر میٹ کی اینت جمع شروع کرتے وقت ہوتی ہے اور گرف آٹس کی جمع کے دوران چونکہ یہ ہر دو عدویہ اس موقع کے لیے ایک سا مفید ہوتی اس لیے مریض کی طبیعت کی موافقہ انتخاب کرنا چاہیے بعض وقت سلفر بھی ایسی انتھن کو روکتی یہاں پر یہ پورا پیرہ مکمل ہو گیا اب اس پیرہ کو میں اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں ان کا کہنا ہے کہ بچوں اور بڑوں کی خانسی کے امراض کے علاوہ بھی دو ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں کی اوپر میٹ کی کنڈیشن انسانوں پر تاری ہوتے ہوئے نظر آتی وہ کیا ایک ایسا بڑا جس نے سارے زندگی بغیر شادی کے گزاری ہو اور جب بڑا پی میں شادی کر لیتا تو جمع کے وقت اس کے جسم کی مختر جوہ میں اینٹھن یعنی تشنج یعنی اس کے ازلاعات میں کھنچا وہ آجاتا ہے یہ اس کی پنڈلیاں میں اس کے تلووں میں شروع ہوتا ہے اور پورے جسم پھیل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جمع نہیں کر پاتا تو اس بوڑے کا علاج کیوپرم میٹ دیں اس کا طریقہ کار یہ کہ اس کی چودہ خوراکے دے دیں ساتھ ساتھ دن کے بعد ایک خوراکے چودہ خوراکے دے دیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر وقتی تو اور بسر جمع کرنا ہے تو جمع سے دو گھنٹے پہلے کیوپر میٹ ٹو ہنڈر دے دیں وہ جمع کر سکے گا اور دوسرا ایسا نوجوان انسان جس نے کسر سے جو نمش سنی کی ہو اور جمع کے وقت اس کے جسم کے اندر نہ کھنچاؤ پیدا ہو جائے جس کے پھڑکن پیدا ہو جائے اس کے تھیلیوں میں اس کے پندلیاں میں کھنچاؤ اور جس کے وجہ سے پھڑکن ہو جس کے وجہ سے وہ جمع نہ کر پائے تو اس کے لئے بھی کیوں پر میٹ ہے تو جوان ہے تو اس کو پھر ون ام کی اب اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو جمع کے وقت جو اینٹھن ہے نا یعنی ہاتھ پانگ گلی میں تشنج جس جھٹکے لگ جمع نہ کر سکنا کیوپرم کے علاوہ گرفائٹر سلفر میں بھی ہے اس میں ہم فرق اس طرح کریں گے زار بعد مریض کے مکمل علامات نوٹ کریں گے اگر وہ سلفر کے قریب ہے تو سلفر دیں گے گرفائٹر کے قریب گرفائٹر دیں گے کیوپرم کے قریب ہے تو کیوپرم میٹ دیں گے یہ فرق ہے اب میں یہاں پر مناسب سمجھ دوں آپ کو سمجھ دوں یہ نمی فرق کیا ہوگا جو کیوپر میٹ کا مریض ہوگا نا یہ بے سرو پا باتیں کرے گا اس کا حفظہ کمزور ہوگا اور اس میں تشنج نمائی ہوگا جمع کے علاوہ بھی اس کو تشنج ہوگا ٹھیک ہے نا کھنچا ہوگا اور پھڑ کر موجود ہوگی یہ تو ہوگی کیوپر میٹ کی تصویر گرفائٹر گرفائٹر عموما وہ موٹا ہوگا اور قبض کا مریض ہوگا اور اس کی جو تکلیفات زیادہ تر ہیں وہ میدے میں ہوگی اور یہ بزنس قسم کا انسان ہوگا یہ اس کاروباری رجعان بہت زیادہ ہوگا اور مشورہ دینے میں بہت ہی امدہ قسم کے مشورے دے گا خصوصا کاروبار کے بارے میں اور اس میں کیوپرم جو ہے اس میں منفی سوچ ہے اور وہ مطلب ہی ہوتا ہے گرفائٹس میں منفی سوچ نہیں نہ وہ مطلب ہی ہوتا ہے اور یہ احساس کرنے والا ہوتا ہے باکرہ سلفر سلفر دھامی قبض کا مریض ہوتا ہے اس کے جسم کی متجاہ پر جلون ہوتی ہے اور خاص اور پر اس حل کی بائیں جانب اس کے بار محسوس ہوتا ہے اور اس کے اکثر تکلیفات بائیں جانب ہوتی گرفائٹس بھی بائیں جانب کی دواء دونوں میں قبض ہے مگر گرفائٹس سلفر کی قبض زیادہ ہے اور سلفر جانب منفی سوچ کا حمل ہر چیز کا منفی پہلو وہ دیکھے گا اور وہ مطلب رس ہوگا اور فلسفان باتیں کرے گا اور کاروبار میں اکثر ناکام ہی ہوتا ہے مگر گرفائٹس وہ فلسفان باتیں نہیں کرے گا وہ دانش وران باتیں کرے گا اور جنہ کاروبار میں کامیاب ہوگا وہ ناکام نہیں ہوگا اور خلق میں بال کے ساتھ سلفر کو ہوتا ہے گرفائٹس کو نہیں اور گرفائٹس مطلب بھی نہیں ہوتا سلفر کی اپرم دونوں مطلب پرست ہوتے ہیں اور حافظہ جانتا ہے حافظے کی بات کی اپرم کا حافظہ زیادہ کمزور ہوتا ہے اور سلفر کا اتنا کمزور حافظہ نہیں ہوتا اور گرفائٹس کا بھی اتنا کوئی حافظے کوئی ایشو نہیں ہے حافظہ کا زیادہ ایشو کی اپرم میں بہرحال امید ہے کہ آپ کو تینوں قسم کی مریضوں میں فرق کرنا آجائے کہ ظاہر بات مطالعہ اچھا تو آپ فرق کر سکتے ہیں اگر قلیدی علامات پر آپ کی توجہ ہے تو امید ہے کہ پیرہ کی آپ کو سمجھ اپرم مفید ہوتا ہے درد والے حیز میں اگر ایتھن اور تشنج انگلیوں سے شروع ہو کر تمام جسم میں پھیلے یہ اس قسم کی سکڑن پیدا کرتے جس سے کہ ہسری دور سے نمائے ہو تو کی اپرم دوا ہوا کرتی ہے حیز کے شدید دردوں میں اگر ہزیان ساتھ یہ پانچ ساتھ جمعہ جو پیرا یہاں پر ختم ہوا تو اس میں جو نہ میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں لید لید بیان کر دیں نمبر ایک اگر حیز کے دوران کسی عورت کو کسی عورت پر کیو پر میٹ کنڈیشن تاری ہو جائیں وہ اس طرح شدید قسم کے حیز آتے وقت دھرد ہو اس دھرد کے ساتھ انگلیوں میں کھنچا ہو تلو میں کھنچا ہو سکڑن ہو تو اس حیز کے درد کو روکنے کے لیے کیوپر میٹ کی ایک ڈوز کافی ہوگی دوسرا اگر کسی عورت کے ہسٹیر یا دور پڑھنے لگے جس کے ساتھ جھٹکے بھی ہوں اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں تلو میں کھنچا ہو تو اس ہسٹیری کی دوابی کیوپر میٹ ہوگی کیونکہ اس کی علمات ہیں اور تو یہ دو چیزی ہیں ایک تو حیز کا رک جانا اور دوسرا ہسٹیری ہے تو دونوں کے ساتھ اگر کیوپر میٹ کی علامات ملتی ہیں تو اس درد کے ساتھ ہیز آئی ہیز رک جائے تو رکے ہوئے ہیز کو جاری کر دے گی درد کو ختم کر دے گی اینٹھل کو بھی ختم کر دے گی جو کی پر میٹ کی نمائے ہیں اس ریس سے ہسٹیری مریض ہسٹیری کا مطلب ہوتا ہے عورت کبھی ہنسنال شروع کر دیتی کبھی رونا شروع کر دیتی کبھی اداس ہو جاتی ہے کبھی ہوش ہو جاتی ہسٹیری یا ایک قسم کا پاگل پان ہے یہ اختناق رحم رحم کی خرابی سے پیدا ہوتا عورتوں میں یہ عورتوں کی بیماری اس سمباز گلے میں گولہ سب عورتوں کا محسوس ہوتا ہے ہسٹیری میں کی علامات ساتھ ملتی ہیں تشنج تو اس ہسٹیری کے دوا بھی کی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور اس طرح مریض کی مریض ابی تک دیکھ نہیں میں آپ بتا دوں کہ میں نے ابی تک کی اپرم کا صرف اپنے جو ایکسپیرنس اس میں صرف ایک پیشنٹ دیکھ ہے اور ایک پیشنٹ میں دیکھ ہے اس کا کیس ٹیل کی ہے اور دوسرا پیشنٹ کے بارے میں میں نے سنا ہے وہ حیزے کا مریض تھا وہ آگے ہے تیسرا ایک بچہ میں نے اس کا کیس آیا تھا مگر دواء ہے کوئی چھوٹی دواء نہیں ہے اب آگے چھٹا پیرہ شروع کرتے ہیں ڈاکٹر کاشیر ہم لکھتا ہے کہ مرگی میں بھی انگلیوں میں جھٹکے اور سکڑن مصوص ہوتی ہے چیخ مارتے ہی مریض گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور دورے کے وقت پشاب اور پخانا خطا ہو جائے خطا کا مطلب ہے بغیر احساس کے نکل جانا اس مرگی کے لئے بھی دواء ہے جو سینے کے نیچلے حصے میں شریف سکڑن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو اس جملے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرگی کا مریض آپ دیکھیں جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں موہ میں جھاگ نکلتی ہے ان دوروں کے ساتھ اگر آپ کیوپرم کی علامات مر رہی ہیں وہ کیا ہے انگلیوں میں جھٹکے سکڑن یا سینے میں سکڑن تو اس مرگی کی دواب کیوپرم میٹ ہی ہوگی ٹھیک نا اگر مرگی کے ساتھ اس کی علامات ملتی پیار نمبر ساتھ ڈاکٹر کاشیر ہم لکھتا ہے کہ وضع حمل کے پہلے اور بعد میں یہ دوا اتنی ہی مفید ہے جتنی اور تکلیفات میں ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیفات پشاب میں سمیت یعنی زہر پیدا ہونے کی وجہ سے ہو یا پشاب کی مقدار میں کمی اور پشاب میں البومین کی وجہ سے وضع حمل کے وقت اگر مریضہ یک یک اندھی ہو جائے تکی اپر میک کا اسمال کرنا چاہیے ایسے حالات میں مکان کی تمام روشنی اس کی نظروں سے غائب ہو جائے کرتی ہے اور روشن کے غائب ہوتے ہی درد زہ یعنی جو بچہ پیدا ہونے کا درد ہوتا بھی باند ہو جاتے ہیں انگلیوں سے تشنی شروع ہو تو تمام جسم پر پھیل جاتا ہے اچھا یہ یہ سات ماں پیرا ختم ہو تو اس پیرا میں بتاتے ہیں کہ بچہ پیدا کرتے وقت بچہ پیدا ہوتے وقت اگر عورت پر کی اوپر دوا دینی پڑے گی یہ ہو جائے کرتی ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا عورت کے جو ہاتھ ہے اس میں کھنچاؤ ہاتھوں کی انگلیوں میں کھنچاؤ شروع ہوگا کھچ جائیں گی تو اس سے آپ پتہ چال جائے گا کہ یہ اس عورت کو جو درد ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ یہ انگلیوں میں جو کھنچاؤ آ گیا دی عورت وضع حمل کی وجہ سے کیوپر میٹ کنڈیشن میں چلی گئی تو اس کو پھر کیوپر میٹ دوا دیں گے تو اس کی تکلیفات رفع ہو جائیں گے اور وضع حمل بھی آسان ہو جائے گا وضع حمل کے کے وضع حمل ہونے کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد خون میں زہر ہونے کی وجہ سے پشاب کی کمی کی وجہ سے عورت کو جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں اور جھٹکوں کی شروعات انگلیوں سے ہو اور روشنیاں جو آنکھوں کے سامنے غیب ہوتی شروع تو اس صورت میں کیوپر میٹ اور بعد میں تاری ہو تو پھر اس کو ہتم کر دے گی تو دونوں صورت میں وضع حمل کے درمیان اور بعد میں اگر عورت پر کی اوپرے بیٹ کے جھٹکے آتی ہیں تو اس کو یہ مفید ہوگی یہ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی آٹھ مہ پیرہ حیزہ اس حیزے کو سب سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ بتاتا اس کے بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں اس میں کیا لکھ ہے اس کے بغیر آپ کو سہی طریقے سمجھ نہیں آگی پہلے میری بات سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں آپ نے حیزے کے مریض دیکھ ہوں گے وہ خود کو بھی حیزہ ہوا ہوگا اب یہ جو حیزہ ہے نا یہ کیا چیز ہے اس کو عبارت میں تعبیر کریں تو اس کو کہتے ہیں پوز مردنی مردنی کہہ لیں پوز مردنی کہہ مردنی اس کا مطلب میدے کی خرابی کی وجہ سے یک قدم تھنڈا پار جانا جسم کا میدے کی خرابی کی وجہ سے یک قدم تھنڈا پار جانا رک جانا تھنڈا پار کر رک جانا اس کو کہتے ہیں اس پوری کیفیر کہتے ہیں پوز مردنی اس کو ایک اور بھی لفظ کہتے ہیں ان خطات ان خطات ٹھیک نا پوز مردنی زیادہ مشہور ہے مردنی یا پوز مردنی زیادہ مشہور ہے اب یہ جو مردنی پر جو میڈیسن ہے ہمارے معروف ترین عدویہ ہیں ان میں ایک کا نام ہے کیفر اور ایک کا نام ہے وریٹرم اور ایک کا نام ہے کیپرم اور ایک کا نام ہے ہائیڈرو سیانیکم اسڈم اور ایک میڈیسن ہے کتنی ہوگی ایک کیپرم ہے کیمفر اور بریٹرم تین ہوگی پوڈا فادم چار ہوگی ہائیڈرو سیانیکم اسڈم پانچ ہوگی یہ پانچ میڈیسن ہیں ان پانچ میڈیسن مردنی موجود ہیں یعنی مردنی کیا ہے میدے کی خرابی کی وجہ سے یا قدم جسم کا تھنڈا ہو جانا اس کے افعال کا رک جانا یعنی میڈے کے افعال کا رک جانا یہ کیونکہ حیزے کی جو علامات ہیں ان عدویہ کے اندر پانچ عدویہ کے اندر موجود ہیں حیزے کی علامات تو حیزے میں یہ پانچ عدویہ جو نا مقار عامت ثابت ہو چکی ہیں اور سب سے زیادہ جو حیزے میں دوائس مار ہوتی ہے وہ کیمفر ہے باندو خوشک حیزے میں کیمفر اور ایسا حیزہ جس میں پسیرنا دس زیادہ ہے اس میں وراترم اور ایسا حیزہ جس میں جھٹکے ہوں اس میں جو نا یہ کیوپرم اور ایسا حیزہ جس میں جو نا تھکان زیادہ ہو اور پخانہ زیادہ مقدار میں نکلیں خٹا پخانہ ہو انتہائی بدبود اور پخانہ ہو وہ سہزے کے دبائے جو بچوں کو ہوتا ہے یہ بچوں کہہ جائے بچوں کے حیزے کے دبائے جب کیمفر وراترم اور ایکیوپرم بڑھوں کے حیزے کی مگر چھوٹے کو بھی ہو سکتا ہے مگر پور دبائر ہیزے کے بارے میں بتا دی یہ پوز مردنی کیا ہے میدے کی خرابی کی وجہ سے جسم کے فال کا سس پر جانا جسم کٹھنڈا پر جانا اور ہیزے کے سب سے بڑی دوا کیا کیمفر وراترم کیوپرم پوڈوفالم ہائیڈو سیانی کمیسیڈم اور میں نے حیزے کے زیادہ جو مریض ہے نا وہ کیمفر وراترم سے ٹھیک ہیں کیوپرم کے جو حیزے کا مریض میں ابھی تک کوئی دیکھا نہیں باقی پوڈوفالم اس کے بچے میں نے کہا پھر ٹھیک ہے کافی پوچوں کو دی ہے مگر وہ بڑا ڈھیٹ قسم کا ہوتا ہے اور باقی رہا ہائیڈو سیانی کمیسیڈم اس کے حیزے کا مریض کوئی میں دیکھا نہیں ہے زیادہ تر یہ کیمفر وراترم میں دی ہے کیوپرم کم نہیں اب ایسا حیزہ جس میں جھٹکے نمائے اس کے جس میں جسم کی تھندک زیادہ سانس گرم پشانی پر گرم پسینہ اس کے دعا ہوگی کیمفر اس میں موشن بھی کام لگتی اور ایسا حیزہ جس پسینہ بہت زیادہ موشن بہت زیادہ لگے سانس تھنڈی پشانی پر تھنڈا پسینہ تو اس کے دعا ہوگی وراترم ایلبم ہم دیتے ہیں کیمفر کہ حیزے کے ساتھ اگر سانس گرم ہو پشانی پر گرم پسینہ ہو موشن لگے مگر کام ہو یا بلکل باندھ ہو تو مریض ہونا وہ چادر اور نہ نہیں پساند کرتا تو اس کی دعا ہوگی کیمفر پہلا نمبر دوسر نمبر پر آئے گی وراترم اگر ایسا حیزہ ہو یا پیٹ کی خرابی ہو جس کی وجہ سے موشن بہت زیادہ لگ رہے ہو سانس تھنڈی ہو پشانی پر تھنڈا پسینہ ہو پسینے بھی زیادہ آ رہے ہو چپ چپ پسین نہیں ہو تو اس کے دعا ہوگی وراترم آلبم دوسر نمبر اور حیزے پر ہم تیسر نمبر دیں گے پورڈ آ فائلم کو کیونکہ یہ بچوں کو زیادہ ہوتا ہے تو تیسر نمبر پورڈ آ فائلم کو وہ ہے کہ بچے کو کھٹے یا انتہائے بدبود اور پخان لگے ہوں زیادہ مقدار میں لگتے ہوں اور صبح کے وقت زیادہ لگتے ہوں ساتھ حلقہ بخار اور تھکان بہت زیادہ ہو تھکان بہت زیادہ ہو تو اس کے دعا کی پورڈ آ فائلم جسم تھنڈا ہو اس کے دعا کی پورڈ آ فائلم یہ عموم بچوں کو ہوتے ہیں اور اس کو ایک نام بھی دیتے ہیں پورڈ آ فائلم کا جو حیضہ ہوتے بچوں کو اس کا نام ہے کنڈی کنڈی اس کو کنڈی یہ بہت کم دیکھنے آگا اگر میدے کی خرابی کی وجہ سے میدے کے فاسوس پار جائیں جسم تھنڈا ہو جائے اندرونی طور پر گرم ہو سانس تھنڈی ہو مگر جھٹکے لگیں انگلیاں انگلیوں میں کھنچا پیدا ہو جائے طلبوں میں کھنچا پیدا ہو جائے جھٹکے لگیں تو جس کے دواہ ہوگی کی اوپر میٹ آخر میں آگی ہائیڈوس سانی کم ایسیڈم کہ جسم برف کی طرح تھنڈا ہو جائے بس موت کا وقت بالکل قریب ہو جائے تو ہائیڈوس سانی کم ایسیڈم ہے اور اس کا مریض ہے ابھی تک میں کوئی دیکھ ہے نہ کوئی سنا ہے اب امید ہے کہ آپ کو حیزہ اور حیزہ کی عدویہ اور عدویہ میں فرق ان کے علامات اور ان کے نمبر درجات آپ پتہ چاہ لگے ہوں گے اب ہمیں اس ربارت کو پڑھتے ہیں بیچ میں کچھ تشریح کی بات ہے تو کار دیں گے ورنہ سر ربارت کو پڑھ دے تو آپ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ توجہ قصہ سنیں ڈاکٹر کاشی رم لکھتا ہے حیزے میں جب کے دس پچکاری کی طرح نکلیں دس پانی کے سے پتلے ہوں کیے مقدار میں زیادہ ہو ایسا معلوم ہے جیسے میدہ اور آنتوں سے ہر چیز خارج ہو چکی ہے مریض کا جسم نیلہ ہو گیا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں ازلاد میں جھٹکے یہ لفظ آگیا نہیں جھٹکے ہاتھ اور پاؤں اور انگلیوں تشنج یہ دوسرا تشنج بھی آگیا مریض مکمل طور پر ٹھنڈا ہو گیا اور مردنی چھا چکی یہ مکمل طور پر ٹھنڈا ہونے کوئی مردنی کہتے یہ انگلیوں کے ناخن اور انگلیوں کے ناخن ہاتھ اور پاؤں نیلے پڑ گئے ہوں تیسے آلت میں کیوپرم دوا ہوا کرتی ہے یہ آگے کیوپرم میٹ کے حیزے کی مکمل تصویر اب یہ تصویر اگر آپ کسی مریض میں دیکھتے ہیں حیزے کے مریض میں تو اس دوا کیوپرم میٹ ہی ہوگی یہ تصویر یہاں سے یاد کر لیں یہ پکچر ہے درگ پکچر پکچر ہے یہ مکمل یاد کر لیں کیوپرم میٹ کے حیزے کی پکچر اب آگے چلتے چونکہ یہ علامات کہیں دوا ملتی علامات سے مراد یہ حیزہ اس لئے اگر میں ایک بار پھر ان دوا کی تفریق کر دوں تو بہتر ہوگا شروع سے آخر تک یہ ذکر ہوتا رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ حیزے کی علامات تو بہت ساری میڈیسن میں جن میں اب حیزے میں ایک اور دوا شامل ہوگی کیوپرم تو اب کہتے ہے کہ میں سب میں فرق کرنا چاہتا ہوں کہ سب کی حیزے میں فرق کیا ہوگا وہ میں نے پہلے بھی بیان کر دیا وہی فرق آگے بیان ہوتا جا رہا ہے دماغ کو اچھا یہ بات یاد رہے کہ اپنے مائنڈ کو نو علجن نہیں دینا ہر چیز کو نو لید یاد کر لینا ٹھیک زیادہ سکڑن سے اور در سے چلائے تو کی اپر دوا ہوا کرتی خلاص کلام یہ ہے کہ ایسا حیزہ جس میں تشنج نمائیہ اس حیزے کی دوا کی اپر آگے کیفر کا مریض باقی ادویہ کی بنسب زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا جیسے مردہ پڑا مریض میں نیلا پان اور کی دس ہوتے ہیں گو کی دس کیوپرم اور ورائٹرم سے کم ہوتے ہیں کیفر میں مریض کپڑا اوڑنا نہیں چاہتا جبکہ کیوپرم اور ورائٹرم کا مریض کپڑا اوڑتا ہے کیفر کا مریض کھڑکیاں دروازے کھولا کھولے رکھنا چاہتا ہے اور باوجود تھنڈا ہونے کے بھی مریض کو تھنڈا کی خواہش باقی خواہش باقی ہر دو عدویہ سے تفریح کرتی ہیں مگر ایک اور بات کیفر میں کابلہ ذکرہ وہ یہ کہ کیفر کے مریض کے اندر تشنج جھٹکے اور درد پائے جاتے جب یہ تشنج جھٹکے درد مجود ہوتے سہارت میں مریض اپنے آپ کو کپڑے کپڑوں میں لپیٹ نہ چاہتا ہے دروازے کھڑکیاں بھی بان کر رکھنا چاہتا ہے پاس کیفر میں دردوں کی حالت میں اور بخار کی حالت میں بخار کی حالت کیفر میں شازو ناظر پائی جاتے مریض اپنے آپ کو گرم رکھنا تھنڈا نیلہ ہونا کیفر ہی میں پائے جاتا ہے یہ بھی عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کیفر کے اندر مومن دست اور کہہ باقی عدوی کی بار پاری سفت کمی اور در باز وقت دست اور بلکل ہی نہیں ہوتے جس کو خوشک یا باند حیزہ کہتے ہیں تاہم مریض یکہ یک تھنڈا اور نیلہ پار جاتا ہے مردن چھا جاتی ہے یہ کیفر کی دوسری کیفر جس کے جسم کا بے حد تھنڈا ہونا بغیر معمولی پسینے کے کیپر ورائٹر میں تھنڈا چپ پسینہ ہوتا ہے کیفر میں بھی یہ پسینہ پائے جاتا ہے لیکن عموماً وہ مریض جو کیفر کی ہوتے ہیں زیادہ تھنڈے نیلے ہوتے ہیں اور وہ چادر اور نہ نہیں چاہتے ورائٹر میں دس سرکیہ کی زیادتی ہوتی اور پسینہ تھنڈا ہوتا ہے اب یہاں تک یہ پورا کیفر کا بیان ہے میں سمجھتا ہوں اس کو میں نے پہلے سمجھا دیئے ایک تو کیفر میں کیفر کے مریض کو پسینہ کام آتا ہے اس کو دس بھی کام لگتے ہیں کئے بھی کام لگتے ہیں کبھی کئے تو ہوتی نہیں اکثر اور کبھی کبھی دس لاکر پھر باندھ ہو جاتے وہ کبھی کبھی باندھ حیزہ ہوتا ہے تو یہ بات جو بریٹرم اور کیوپرم میں اور پورڈوفائلم میں موجود نہیں کمی رتبات کے خراج کی کمی اور دوسرے جو کیمفر میں ہے جس جلد کا زیادہ تھنڈا ہونا تو کیمفر کے مریض کی جلد بریٹرم اور کیوپرم اور پورڈوفائلم اور ہائیڈوسیان اکم سب سے زیادہ تھنڈی تو زیادہ تھنڈا ہونا مگر اس زیادہ تھنڈا ہونا کے ساتھ جب کیمفر کا مریض زیادہ تھنڈا ہو جاتا تو چادر لینا پسند نہیں کرتا اور جب وہ زیادہ گرم ہوتا چادر لینا پسند کرتا ہے اب اس میں درمیان یہ بھی آگے کہ بعض اوقات کیمفر کے مریض کو تو اس وقت وہ چادر لینا پسند نہیں کرے گا ہاں اگر کیمفر کے مریض جنوب گرم ہو جائے تھنڈا گباقی نہ رہے تب تو چادر لینا پسند کرے گا جب وہ تھنڈا ہو جائے تب نہیں پسند کرے گا یہ چادر سے تھنڈا کی حالت منافر کیمفر میں پائی جاتی مریض جب تھنڈا ہوتا تو چادر لینا پسند کرتا کیوپرم کا مریض بھی جب تھنڈا ہوتا چادر لینا پسند کرتا پورڈوفالم کا مریض بھی چادر لینا پسند کرتا ہائیڈ اوسیانی کا مریض جب تھنڈا ہوتا ہے جب گرمی کا دورہ ہوتا بخار ہوتا اگرچہ کمی کم ہی آتا ایسا تو اس صورت میں جب گرمی کے دورہ جل گرم ہوتی ہے تو اس وقت چادر لینا پسند کرتا ہے تو یہ بھی ایک فرق ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کیوپرم کا مریض اس کی سانس گرم اس کی پشانی پر گرم پسینا ہوتا ہے گرم کی سانس تھنڈی پشانی پر تھنڈا پسینا ہوتا ہے اور کیوپرم کی بھی سانس تھنڈی اور پشانی پر تھنڈا پسینا نہیں ہوتا اور پورڈ آئلم اس کی سانس کے بارے میں میرے علم میں نہیں کہ اس کی تھنڈی ہوتی یہ نگال بر اس کے سانس تھنڈی نہیں ہوتی پورڈ آئلم کی سانس تھنڈی ہوتی ہائیڈ آئلم کی سانس تھنڈی ہوتی تو صرف کیمفر کے حیزے میں کیمفر کے اس کی سانس گھرم ہوتی ہے تو یہ سانس کا گھرم ہونا پشانی پر گھرم پسیر نہ ہونا حیزے کے صورت میں کیمفر کی قلیدی علامت ہے یہ میں ہمیشہ سے میں یاد رکھی اور ہمیشہ سے فیدہ اٹھاتا ہوں خلاص اقلام یہ کہ اگر کسی شخص کو حیزہ ہو جائے میدے کی خرابی سے رہزے کے بعد دس لگے ایک دو برد پھر باندھ ہو جائے بعد میں بخار ہو جسم درد ہو جسم جلد تھنڈی ہو جائے تھنڈی ہوا کو پسند کرتا تو اس کی کیمپر دوا ہوگی اور اگر جھٹکے لگتے ہو اور سانس تھنڈی ہو جھٹکے نمائی طور پر ہو خاص اور انگلیوں میں کھنچاؤ تو کیوں پر دوا ہوگی اب تیسری دوا کے بارے میں آگے بیان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں نے پہلے بیان کر دیا سانس تھنڈی ہو حیضہ ہو حیضہ پیٹ کی خرابی کو جیسے پیٹ کو نظام سس پار جائے یک مرد نہیں اچھا جائے اور سانس تھنڈی ہو جائے پیشانی پر تھنڈ پسی نہ زیادہ مقدار میں دس ہوتے ہیں حتی کہ پانی بھی ختم ہو جاتے آپ نے اکسس سونا فلان بوڑے کو دس را پانی ہتم ہو گیا وہ وریعترم ہوتے ہیں پاگل ہو گئے وہ بھی وریعترم ہوتے ہیں تو سانس تھنڈی ہو بہت تھنڈی ہو جاتی پیشانی پر تھنڈا چپ چپ پسی نا تو وہ وریعترم ہو گئے وریعترم کسرت دست میں وہ باقی سب سے ممتاز ہے کسرت ہم لکھتا کہ وریعترم میں دس رکے کی زیادت ہوتی اور پسیر تھنڈا ہوتا ہے وہ یہ بھی یاد رکھ ہے اس کی سانس بھی تھنڈی ہوتی ہے بہت تھنڈی ہوتی کس قدر ان تھن تشنج بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے مگر چیزوں کے پینے سے گرم بھو تلویوں کے سیکن سے حرام حسوس کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وریعترم اس میں پسینہ زیادہ ہوتا ہے اس میں موشن زیادہ ہوتے ہیں سانس تھنڈی ہوتی ہیں اور پشانی پر تھنڈا چپ چپ پسینہ ہوتا ہے یہ وریعترم آلبم کی علامت ہے ان کا کہنا ہے کہ بہت وریعترم آلبم کی مریض کو تشنج ہوتا ہے مگر میں یہاں پر بیان کرتا ہوں تشنج اتنا شدید نہیں ہوتا جس طرح کیمفر وریعترم سے اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اس کا تشنج ان دونوں سے شدید ہوتا ہے دوسرا یہ بھی یاد رکھ ہے کہ اکثر کیمفر وریعترم کے مریضوں میں تشنج ہوتا یہ بہت کام ہے تشنج ہوتا ہے اس طرح فرق کرنا سیکھ جائیں دوائیاں کے بارے میں پاکے ہے یاد رہے کہ اکی اپر میں تشنج نمائے جیسے ہم پہلے بیان کر چکے کیمفر بے حد تھندک اس میں ہم نے خاصیت یہ بیان کی سانس گرم پشانی پر گرم پسینا ہوتا ہے اور وریعترم میں پسیدنا اور دوستوں کی زیادتی پسیدنے کا تھندہ ہونا ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ وریعتر میں سانس تھنڈی ہوتی ہے حیزے کے حالات میں دوسری ادوی بھی کام آتی ہے جیسے مثلا پورڈو فائلم اب دیکھیں تیسری میڈیسن کا بھی بیان آگیا چوتھی کا انہوں ذکر نہیں کہ میں بعد میں ذکر کر دوں گا کہتے ہیں کہ مثلا پورڈو فائلم کی تشنج زیادہ آنتوں میں ہوتی ہے اس میں دس بے درد کے اور پچھگار کی طرح ہوتے ہیں اور کی بھی پورڈو فائلم کی تشنج اتنے شدید ہوتے ہیں کہ مریض بیان کرتا ہے کہ آنتوں میں گانٹ پڑ گی ہے دس زرد ہوتے ہیں دس وں کے بعد تھوڑا سفید مادہ آتا سخت توفن آتا بدبو بہت زیادہ بدبو ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حیزے کی تو تین عدویہ مشہور ہیں جس میں میں نے پہلا نمبر کیمفر کو دیئے دوسرا ورائٹم کو دیئے تیسرا پورڈو فائلم کو دیئے اور چوتھا کیپرم کو اور پانچ ہائیڈو سیانی کمیس ڈم کو تو انہیں کہنا کہ پورڈو فائلم کا حیزہ ہوتا ہے یہاں پر میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ پورڈو فائلم کا حیزہ عموم بچوں کو ہوتا ہے دوسرا بات یہ یاد رکھے کہ پورڈو فائلم میں تشنج ہوتا ہے کیوپرم میں بھی ہوتا پورے جسم پھیلا ہوتا مگر پورڈو فائلم کا تشنج صرف آنتوں میں ہوتا یہ دونوں میں فرق ہے اور پھر یہ کہ پورڈو فائلم کا تشنج آنتوں میں ہوتا شدید قسم کا ہوتا اور کیوپرم میٹ کا تشنج پورے جسم پر ہوتا شدید قسم ہوتا اب کیوپرم میٹ کا تشنج جنب باقی سب سے ممتاز ہے کیوپرم پورڈو فائلم میں فرق یہ ہے کہ پورڈو فائلم کا تشنج صرف آنتوں میں ہوتا ہے اور کیوپرم کا آنتوں میں بھی ہوتا ہے اور باقی پورے جسم میں ہوتا ہاتھ اور پرات وں ہیں اس میں بہت وہ زرد قسم کے ہوتے ہیں بہت گندی بدبو آتی ہے جبکہ کیوپرم میٹ کے جو دست ہوتے ہیں پانی کی طرح ہوتے ہیں ٹھیک یا نا ان کے بہت گندی کھٹی بدبو نہیں آتی پورڈو فائلم کے دستوں میں سے بہت گندی کھٹی بدبو ہوتی ہے کیوپرم وریٹرم کیمفر کے دستوں میں بہت گندی کھٹی بدبو نہیں آتی بہت گندی کھٹی بدبو کی وجہ سے پورڈو فائلم ممتاز ہے اس سے پہلے ہم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ پورڈو فائلم کے دست عموما صبح کے وقت ہوتے ہیں ایک سربچوں کے ہوتے اور اس کو کہتے ہے چنانچہ آنتوں میں اینتھن کمزور کرنے والے دست طبیعت کا گرتے جانا پیجت مگر فاسپورس میں جسم گرم و تہر اندرون ہی جرن ہوتی جو ہی رکی کے شاعر نگلی جاتی ہے مید میں پہنچتے ہی وہ گڑگراہت شروع کر دیتی ہیں اور یہ گڑگراہ تمام آنتوں میں پھیل جاتی ہے یہاں یہ ذکر کر دینا مناسبہ کی اپرا میں گڑگراہت حلق سے شروع ہوتی جب مریض کوئی گھونٹ پانی کا نگلتا تو میدے میں گڑگراہت کے ساتھ ہی پہنچتا ہے یہاں پر یہ آٹھ ماہ پیرہ مکمل ہے تو حیزے میں ہم نے پہلا نمبر دیا ہے کیمفر کو بڑی شہرت بہت زیادہ اسمار ہوتی دوسرا نمبر دیا ہے ہم نے بریٹم کو یہ بھی بہت زیادہ اسمار ہوتی تیسرا نمبر دیا ہے ہم نے بود آف آلم کو یہ بچوں بہت زیادہ اسمار ہوتی اور چوتھا نمبر ہم نے دیا کیوپر میٹ کو یہ بھی حیزے میں اسمار ہوتی اور پانچ وہ نمبر یہاں پر دے رہے ہیں فاس فورس کو میں نے ہائیڈرو سیا نیک میس نم کو دیا نمبر یہ تھوڑی آگے پیچھ نہیں ہوگی ایک تو نمبر کیمفر کا دوسر نمبر ہے بریٹم کا تیسر نمبر ہے پور آلم کو چوتھ نمبر کیوپر میٹ کا اور پانچ وہ نمبر ہے ہائیڈرو سیا نیک میس سیڈم کا اور چھتا نمبر فاس فورس کا تو میرے رہے ہیں پانچ وہ نمبر فاس فورس کو دے دیتے ہیں چھتا ہائیڈرو سیا نیک میس سیڈم کو دیتے ہیں کیونکہ گرم ہوتا تو پھر حیزہ نہ ہوا کیونکہ ہم تو حیزہ کی بات کر لیں مردنی کی بات کر لیں تو وہ نہیں ہے لہذا اس کو نکال لیں جس طرح میں نے کیا تو اس کو جب نکال لیں تو پھر پانچ نمبر بنتے ہیں کیمفر بریٹرم پوڈوفائلم کیوپرم چار تو یہ یہ ہم پر ہوگئے سیانی کمیسیڈم اس کتاب کے اینڈ پر مگر وہ بہت کم اسمار ہوتی ہو سکتا وہ اسمار ہی بھی نہ ہوتی بار امید ہے کہ آپ کو اس پیرے کی سمجھ آگی ہوگی اب ہم پیرے نمبر نو شروع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کیوپرم کے مریض کے ہر فعل ہر قوم این انتھن اور بے قائدگی پائی جاتی تمام مخارج میں تشنج دکھائی دیتے ہیں کہ پیرم کا تشنج اور انتھن یاد رکھنے کے قابل ہے خارج کے دانوں یا دوسرے بیماری کے دانوں کا دب جانا اس کا خاص فعل ہے جب اس قسم کے دانیں اندر گھس جاتے ہیں تو ان کے ساد سحال دورے یا بعض وقت صرف دورے دکھائی دیتے ہیں اکثر خسرہ یا رال بخار کے دانیں سردی سے یا ہوا لگ جانے سے رک جاتے ہیں تو تشنج ہو جاتے ہیں ایسے وقتوں میں زنگم کی اوپرم اور بعض وقت برای انہی کام کر دیتی ہے ان دانوں کے دب جانے سے بعض وقت تشنج کے سات سات پشار بھی بند ہو جاتا ہے کوریا یعنی راشا کی علامات شروع ہو جاتی ہیں بعض بہت مدد سے جار شدہ سیلان کا رک جانا کی اوپرم کی ہاتھ کے اندر آتا ہے بہت اس قسم کے سیلان رک جانے سے تو مریض کمزور اب یہ جو پیرہ بڑا خاص ہے اس کے پیرے کے شروع میں انہوں نے وہی جو کہ ہم نے اس کے انفرادیت ہے کی اوپرم کی تشنج اس پر بیان کی اس کے بعد کہتے ہیں کہ دو ایسی جگہ ہیں جہاں پر کی علامات ہمیں ملتی ہیں ایک یہ کہ اگر تھنڈی حوال لگ جانے سے نہانے سے جسم کے دانے بند ہو جائے نکل نہ بند ہو جائے تو مریض کو تشنج ہو جاتا ہے اس کے انگلیوں میں ہاتھوں کے پاؤں کے طلبوں میں اس کے اوزلاعات میں کھنچا ہوتا ہے بعض گات اس کو دورے پڑھنے لگتے ہیں بعض گات ویسے تشنج ہوتا ہے تو اس صورت میں کیوپرمیٹ کی دوست دینے سے اس کے دانے نکلنے شروع ہو جائیں گے اس کے اوزلاعات میں تشنج ختم ہو جائے گا اگر دوریں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اگر کسی لڑکی کا ٹھنڈے پانی میں نہانے سے ہیز کے دنوں میں کپڑے دھونے سے فرش پگرد دھونے سے اس کے تشنج جھٹکے باندھ ہو جائیں گے تو رتوبات کے رک جانے کے بعد جھٹکے لگنا کیوپر میٹ کی علامت ہے ان رتوبات میں دانے ہیں اور حیز ہیں یہ بات ہے امیدہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ زنکم بھی کام دیتی ہے اور برائی ہونی بھی اور تین ادوی اپنی علامات کے ساتھ ممتاز ہے مرائی ہونی میں تو تشنج ہی نہیں زنکم میں ہے مگر اتنا نہیں ہے وہ شدید نہیں ہے کیوپرم میں تو شدید تشنج ہوتا ہے جھٹکے ہوتے ہیں دس میں بیرہ دارٹر گرنہ سے لکھتے ہیں کہ موں کے اندر دھات کا یا کسیلہ مزا کیوپرم کا خاص نشان سرور سٹاکس ہی ایک ایسے دوا جس کے اندر یہ نشان ملتا ہے اب یہ دس میں پیرے میں اس دوا کی خاصیت ملتی ہے موہ میں دھات کا ذائقہ یہ تعمبے سے بنی ہے تو کیوپرم کا جو پرانا مریض ہوگا اس کے موہ مریض میرے پاس اس کے اندر یہ علامت تھی ڈاکٹر روس کے خیال ہے کہ یہ دوا در سے پیدا شد اثرات کو درست کرنے کے لئے بہترین دوائیوں میں اسے ایک ہے چنانچہ ایک بارہ سالہ لڑکی کے متعلق وہ تذکرہ کرتے ہو لکھتے ہیں کہ وہ ایک مرگی کے یہ شروع ہو گیا زبان بھاری ہو گی بولنے میں دکت واقع ہو گئی دکت یہ مشکل کھانے اور پینے میں بہت حریص ہی لالچی تھی ہو گی اچھا یہ یہ بات یاد رکھ کہ اپرم میٹ کے جو پرانے مریض ہیں وہ کھانے پینے میں بڑے حریص ہوتے بھوک ان کو شام کو ایک دوسرے ڈاکٹر شنکر لکھتے ہیں کہ ملگی کے دوروں سے قبل دردے سر جو گدی سے شروع ہو کر پیشانے تک جائے کیوپرم کا خاص نشان ہے بیچینی تمام رات کروٹے بدل مکمل غنودگی جسم پر جھٹکوں کے ساتھ چیخنا باتونی پن اس طور کے دیگر علامات ہیں تو یہ جو دس انبر علامت ہے دوسرا ڈاکٹر کے بعد اگر کیوپرم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ کیا ہے تشنج تو اس وقت اس ڈاکٹر کو ختم کرنے کے لئے کیوپرم میٹ کامیاب ہوگی اور پھر جو کہتے ہیں کہ ایسی ملگی جس میں دردے سر گدی سے شروع ہو کر پیشانے تک جائے تو اس ملگی کی دوا کی اوپر میٹ ہوگی اور ملگی پر ہم پہلے بات کر چکے ایسی ملگی اس کے ساتھ انگلیوں میں جھٹکے اور سکڑے مصور اس ملگی کی دوا کی اوپر میٹ کے جو مریض ہیں وہ باتوں نہیں پانا ہوتے واقعی ایسے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں بے سار دردوں کے لئے ایک اکسیر دوا ہے شدید درد سر جس کی زیادت بائیں آنکھ پر ہو دماغ مفلوج ہو فیرم کے زیادہ اس مار سے پیدا شدہ بھوس سبز بھوس یعنی خون کی کمی کی تکلیفات مومن بائیں جانم شروع ہوتی ہیں قدو دانے اب کہتے ہیں کہ بہت عورتوں کو شدید قسم کے درد ہوتے ہیں اس کے ساتھ تشنج ہوتا ہے دردوں کے دوا پھر اوپر میٹھ ہوگی اور بہت مفید ثابت ہو چکی گی اور دوسرا ایسا شہر جس نے فیرم یعنی لوہ یعنی فولاد آج کل شربت فولاد پلاتے ہیں جس شربت شربت فولاد بہت زیادہ پیا ہو اور شربت فولاد زیادہ پینے کی وجہ سے اس میں خون کی کمی ہوگی ہو یا جو نہ کسی عورت جس میں فولاد عموماً حاملہ عورتوں کو گولیوں کی صورت میں شربت کی صورت میں ایلوپیتر کے ڈاکٹر جو فولاد کھلاتے رہتے ہیں تو اس سے اگر خون کی کمی ہو جائے یہ قدودان نکلا آجائے تو اس کو فیرمیٹ دور کرے گی اب یہاں پر جو نا مقدمہ مکمل ہوگا کیوپرمیٹ کا آگے اس کی دماغی علمات تو یہ دماغی علمات ہمیں کیوپرمیٹ کے پرانے اس میں ایک بے سروپہ باتیں کرنا زیادہ مقدار میں آپ سے ایک کمزوری غمگین نہیں ہے اور دماغی کام نہ کر سکنا کیونکہ دماغی کام کر تکاور دی باکہ سر سر میں جو سب سے بڑی علامت وہ سرسام ہے سر کا چوٹ ہے جس کے ساتھ تشنج ہو اور جس تشنجہ جھٹکے آنکھوں کانوں ناک میں کوئی خاص بات نہیں چہرے میں ہے کہ چہرہ پیلا متفقرانہ کھینچا ہوا بدوزہ موہ میں ہے کسیلہ زیکہ جو کلیدی علامت ہے جس کے پرانے مریضوں میں کچھ میں لکنت بھی دیکھی گئی ہے میدے میں ایک تو بھوک بہت زیادہ لگ نا دیکھ تکریفات کا پانے زیادہ پینے سے کم ہو اور دودھ سے نفرد اس دعا میں دودھ سے نفرد ہے دودھ سے تکریفات بڑھتی پہانا مبرز میں حیضہ جس پر ہم بات کر چکے ہیں مسانے پہ رہے پشاب کا رک جانا اس پر حالات تناسل مردانہ سزا کو سکتا ہے کیپرم کے پرانے مریضی حالات تناسل مردانہ پر ہم نے کافی باس کی ہے وضع حمل کے وقت وضع حمل کے بعد حیض کے دوران حیض کے دنوں میں حیض رک جانے سے تو ان تینوں صورتوں میں اگر تشنج ساتھ ہے تو جو دردیں تکلیف ان سب کو کی اپر ان دور کرے گی کافی تفصیل ہم نے باس پہلے کار دی حالات تنفس میں ہم نے باس کی ہے ایک بچوں کی خانسی کی اپر مردانہ کیسے ہوتی وہ پہلے بیان کار چکی جس میں بچہ جمہود میں آ جاتا ہے ماں کی ایسا لگتا ہے جس وہ مار گیا ایسے شدیر کانسی ہوتی ہے اس میں جھٹکے ہوتے بڑھوں کی کانسی میں شدیر قسم تشنج ہوتا سکیر ہوتا کھنچا ہوتا ہے وہ بھی ہم دونوں پہلے بیان کر چکے دل پیٹ میں کوئی خاص بات نہیں اگر آزا میں مرکز علامت اس طوا کی تشنجی دور جو ہاتھوں یا پانک انگریوں سے شروع ہوں ایسے تشنجی دورے جو کہ ہاتھوں پانک انگریوں سے شروع ہوں اس طوا کی قلیدی علامت ہے ہاتھ پانک وہی بات آزا والی محصوص علامات میں کوئی ایک بچے کو جھٹکے لگنا شروع ہو جائیں اس بچے کو اوپر میٹ ٹو ہنڈرڈ کی سات ڈوزے ایک اپتے فاصل سے دینی چاہیے اس سے آسانی سا دانت بھی نکال لے گا جھٹکے بھی ہتم ہو جائیں گے یہ مقدمے میں نہیں یہ 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 ہم پر ہوگی باقی جلد اس پر کوئی خاص بات نہیں نید اس میں بھی خاص بات نہیں بخار خاص بات نہیں اس میں خاص بات صرف اتنی کہ پسیر نہ روک جانا سے کمی زیادی بہت زیادہ اہم ہے اور مناسب رہے گا کہ میں اس کو ایک مرتبہ پر دوں میں پڑھتا ہوں اس کو آپ کو معلوم ہے کہتے ہیں کہ ہجگی اور تشمجی دورے تھنڈا پانی پینے سے کم ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا بہت کم میڈیسان ہیں جن کی تکلیفات تھنڈا پانی پینے سے کم ہو جاتی ہیں ان میں سر فرس برائی ہونی ہیں جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا سی پی آ وہ اس کو میں کسی صورت میں بھی نہیں بھول سکتا اور کی اوپر میٹ اس کو بھولنے کے سوار نے پیدا ہوتا پانی پینے سے تکلیفات کا کم ہونا سی پی آ میں بھی ہے مگر اس کی تکلیفات اور قسم کی ہوتی ہیں برائی اور یہ میں بھی ہے اس کی تکلیفات اور قسم کی ہوتی ہیں کی اوپر میں بھی اس کی تکلیفات اور قسم کی ہوتی آگے چھونے اور دبان سے تکلیفات بڑھتی ہیں یعنی یہ نا جو کی اوپر ہم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں ایک قسم کی تیزی بھی ہوتی اور دوسرے ایک قسم کی حساس ہوتے بھوک بھی زیادہ رات کو لگتی بیچانے بھی زیادہ رات کو لگتی تھنڈی ہواس تکلیفات بڑھتی ہے مگر تھنڈے پانی سے درد شکم خانسی وغیر کو آرام ہوتا ہے اب دیکھ تھنڈے پانی سے کی بھی ہچکی بھی تشنجی دورے بھی خانسی بھی اور درد شکم میں سب کم ہو رہے بڑی خاص بات بہت خاص بات یہی ہے تھنڈے پانی سے تکلیفات کا کم ہونا آگے سارے لپیٹوں سے درد کو آرام ہوتا ہے اور نئے چاند بہت تکلیفات بڑھتی ہیں نوبت نمائی ہوتی نوبت تکلیفات کے وقت مویین پر آنا ہر کرتی ہیں یہ لوٹ کرتی بھیگ جانے سے مرگی کا دور ہوتا ہے بہت سے تکلیفات پسینے کی حرد میں کام ہوتی ہیں اور جل میں بے حد زکین میدے کے مقام پر پسینہ آنے سے تکلیفات کام ہونا یہ بڑی ضرور مگر کمی زیادہ میں جو سب سے زیادہ جس کو میں نمبر دوں گا پہلا نمبر دوں گا وہ ہے پانی پینے سے تکلیفات کا کام ہونا جس میں انہوں نے ذکر کی ہے خانسی ہچکی شنجی دورے درد شکم اس کے لئے اور بہت سے تکلیف ہیں اور پسینہ آنے سے بھی تکلیفات کا کام ہونا دوسر نمبر اس کو دوں گا اور تیسر نمبر رات کے وقت تکلیف ہونا زیادہ ہے اس کو دوں گا چوتھا نمبر نوبت کو دوں گا اور پانچ ہو یہ ذکیل سونا یہ چیز ہے یہ حمید کی طبعہ سے نمبر ہوتی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے جی اب اس میں جو نا خلاستہ کلام ہے کہ اگر آپ پرم کے تشنجو سمجھ جائیں گے نا آپ اس کو کامیابی کے ساتھ بہت زیادہ جو پر اسمال کر لیں گے ان میں سے پہلے جگہ ہے بچوں کی کھان سے شدی دوسر جگہ بڑوں کی کھان سے جس میں تشنجو 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 بوڑا جماعت تشنجو نا وہاں حیزے کے ساتھ تشنجو اور دس دار کے بات تشنجو اور گیار وہاں دماغی چوٹ لگنے کی وجہ سے دماغ میں ورم ہو جائے اس کے ساتھ تشنجو اور بار وہاں بچوں کو دانت نکالنے کے زمان تشنجو اور ساتھ یہ بات یاد رکھی یہ صرف بارہ جگہ نہیں اور بھی کسی بھی بیماری کے ساتھ اگر تشنجو آجائے اس بیماری کی دوا کی اوپر میٹ ہوگی یہ بارہ جگہ میں نے بیان کر دی اور بارہ پر یہ محدود رہی ہے اور بہت سار جگہ ہر وہ بیماری جس کے ساتھ کی اوپر میٹ کا تشنجو عموماً جو انگلین سے شروع ہوتا ہاتھ پاں کی انگلین سے شروع ہوتا اور اس کی تکلیفات تھنڈا پان پینے سے کم ہوتی ہیں ریزہ کی لئے حصہ ہوتا ہے میں آپ کا خادم ماجد سین سابری ہومی پیت اور اگر ہومی پیت سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے گروپ وارس اپ گروپ کو جوئن کریں اور میرے جو فیس بک پروفائل اس کو مطالعہ کریں اس پہ فرینڈ تو مکمل ہو چکے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اور آن لائن علاج کے لئے آپ رابدہ کر سکتے ہیں فول نمبر 03494143244 کال ٹائم دن بارہ سے چار بج کے درمیان میں اللہ اللہ میرے اور آپ کا حامی ناصر ہو دینی دنی درقی آت فرمائے اور قیامت گید اپنے پیاروں کا ساتھ فرمائے والسلام والسلام والا رب رب علمو